فائر برگیٹ پہ آ جائیے اٹھائیس اسٹیشن ہے یہاں پہ اور ایک لاکھ کی آبادی پر ایک اسٹیشن ہونا چاہیے جو اسٹینڈرڈ ہے سات سو کا عملہ جس میں ڈرائیور شامل ہیں سو سے زائد ویکل ایسے ہیں جس میں ڈرائیور کی ویکنسی ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں جب ڈرائیور ہی نہیں ہے تو گاڑی کون نکالے گا فارمز موجود نہیں ہوتے وہ کیمیکلز موجود نہیں ہوتے جس سے آگ بجائی جاتی ہے صرف سنارکل سے پانی پھیکنے سے یا کچھ کام کرنے سے تو مسئلہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ایک تو ریسپونس ٹائم کم ہوتا ہے اور جب ریسپونس پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پانی پھیکتے جائیں اور پانی بھی کتنا آویلیبل ہو پاتا ہے مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے فائر فائٹرز بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں اگر انہیں ایکوپنٹ دیا جائے ان کو کٹس دی جائیں اس وقت بھی لوگوں کے پاس پراپر کٹس موجود نہیں ہیں پی سی ون بنا بنا کے بھیجا ہوا ہے اور پیپرز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں پندرہ سال سے پیپرز پارٹی کی حکومت ہے اور ظاہر ہے اس حکومت میں عادے سے زیادہ وقت تو ایمکیم ان کے ساتھ اتحادی رہی ہے ابھی بھی پچھلے سولہ مہینے تو ایمکیم پیپرز پارٹی اور نونلیگ اتحادی تھے ہمارے اس وقت کے قبضہ مہر صاحب جو ایڈمیسٹریٹر بھی رہے ہیں پورے ایک سال انہوں نے کیا کیا فائر برگیٹ کے لیے کہ جو نقصانات بھی ان دونوں آگ سے ہوئے ہیں اور خاصتوں پر یہ جو پرسوں کا واقعہ ہے اس میں جتنے فلیٹس والے ہیں ان کو متبادل فلیٹس ہی فرام کیے جائیں جب تک کہ اس کی تعمیریں نو نہیں ہوتا تو یہ تعمیریں نو حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے نقصان جتنا ہوا اس کا ازالہ کیا جائے